اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے نظامی صاحب بہت سے معاملات ہیں ایک تو یہ ہفتہ عدالتی کارہوائیوں کے لئے آپ ہی سے گفتگو کریں گے نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ذرا آپ بتا دیں ایک جانب عدالتی کارہوائیاں حمزہ شہباز بھی پیش ہو رہے ہیں آصف زرداری اور فریال تالپور آج پھر ہوئے اور دوسری جانب مولانا فضل رحمان صاحب صاحب کی کوششیں سیاسی محاذ پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ چوزری صاحب سے پوچھتے ہیں میرے خالق سے چوزری صاحب یہ بتائیے کہ یہ مولانا فضل رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج کل فارق ہیں بلکل وہ اسیمبلیوں میں نہیں ہیں تو وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک آپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنایا جائے جو شنید ہے کہ لاہور میں تو ان کو خاص کامیابی نہیں ہوئی اب وہ حضرداری صاحب سے ملاقات ان کی متوقع ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی امکان ہے اس قسم کا گرینڈ الائنس بننے کا اور واقعی سڑکوں روپیتی بیچانی ہے کہ اس کے لیے فضاء جو ہے وہ سازگار ہے آج صاحب سہلے تو آپ کی میں پروگرام کی وساطت سے آپ کے ناظرین جو بہت سارے ہیں ان تک یہ ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے حوالے سے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے دو ٹوک انداز میں کہ میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی ٹویٹ میرے نام سے جو منصوب ٹویٹس چل رہی ہیں وہ بلکل جالی ہیں غلط ہیں اور ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے دی ریل اعتداز یہ بھی مجبوری میں بنایا ہے کیونکہ یہ بہت سارے جالی بنتے تھے اور میں نے دی ریل اعتداز سے کوئی ٹویٹ نہیں کی ایک ٹیسٹ ٹویٹ کی تھی میں کوئی ٹویٹنگ جانتا ہی نہیں ہوں میں تو سمجھتا ہوں ایکچلی ٹویٹنگ is telling the only the half truth deliberately telling the half truth جب کرنا ہو تو ٹویٹ کرے چاہے وہ رونلڈ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کرے یا کوئی اور کرے جس نے deliberately اور دانستہ طور پہ آدھا سچ بتانا ہو اور اس کا ابلاغ کرنا ہو وہ ٹویٹ کرتا ہے اور میں ٹویٹ نہیں کرتا ہوں یہ ذرا پہلے آپ کی اجازت سے گستاخی میں نے کی ہے بیچ میں آپ کے پروگرام کی اجازم یہ میرے اجنڈے میں تھا کیا لیکن آپ نے شروع میں یہ قصہ چھڑ دیا تو مطلب ہے کہ جو وہ ٹویٹ سی میں جب پڑا تو ہم ٹویٹ سچتا کی ہے مجھے تو یہ احساس ہو گیا کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بطور وکیل بھی جس انداز سے اس میں عدلیہ کو متعون کیا گیا تھا یہ آپ کا موڈر سوپر انڈائی کبھی راہ ہی نہیں نہیں میں عدلیہ کے فیصلے تنقید کرتا ہوں اور میں نے کی ہے اور اس فیصلے کی بھی تنقید کی ہے جس فیصلے جس کا جو جس فیصلہ ہے میرے ٹویٹ کا موضوع ہے یا سو کال ٹویٹ کا موضوع ہے پر میں نہ ایسا لہجہ نہ زبان استعمال کرتا ہوں نہ میں نے ٹویٹ کیا ہے مختصر ان میں تو یہ آپ کا شکریہ آپ نے یہ مجھے یہ بطور وکیل آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ یہ ویکنڈز کے دن اس طرح کی زبانتیں لینا یہ کوئی معمول کی کاروائی تھی ہے کوئی غیر معمولی کاروائی تھی بعض لیگل ویو تو یہ ہے کہ جی ایسے ہوتا رہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں غیر وہ تو جاتا ہے ہوتا ہے لیکن غیر معمولی طور پر ہی ہوتا ہے پہ ویسے بھی معمول نہیں ہے کہ کوئی ویکنڈ پہ کسی سے زمانت کرا لے اور پیش بھی نہ ہو اور زمانت کرا لے یہ ہے تو بالکل غیر معمولی لیکن مطلب ہے پانچ سات سال بعد ایک آدھ ایسا کیس ہو جاتا ہے جس میں کوئی جج صاحبان اب جج صاحبان خود نہیں کرتے وہ بھی چیف جسٹس سے اجازت لے کے یا چیف جسٹس صاحب کوئی بھیجتے ہیں اور یہ تو چیف جسٹس صاحب نے خود کیا ہے اس میں جو ایک دو دشواریاں آ رہی تھی ایک تو یہ مقدمہ یہ فیصلہ اس قدر نہیں جس قدر فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو کہ حمزہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے مجھے اس پہ اس فیصلے پہ حیرت ہوتی ہے کہ کسی ملزم کے بارے میں یہ اس کو دادرسی دی جائے کہ اس طرح سے کو وہ خواہ ایف آئی اے ہو خواہ نیب ہو خواہ پولیس ہو اس کو کہا جائے کہ اس کے گھردہ آپ نے اس کو گریفتار کرنے سے پہلے دس دن کا نوٹس دینا ہے یہ ایک بلکل غیر معمولی ہی نہیں بلکہ جس کی نظیر ہی نہیں ملتی ایسے کہ ایسے فیصلے کی مجھے کئی نظیر نہیں ملی مجھے کم از کم میری کم آئی گی سمجھیں اس کو کہ جس میں کہا گیا ہو کہ ملتیم کو دس دن پہلے نوٹس دینا ہے وہ دست گھنٹے کا بھی اگر اس کو پہلے نوٹس دیں گے آپ تو وہ ادھر ادھر ہو جائے گا وہ جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلا جائے گا تو یہ وہ ایک بلکل بے مثال انپریسیڈنٹڈ آرڈر تھا جو حمزہ کہتے ہیں ان کے پاس تھا پر اگر حمزہ کے پاس وہ آرڈر تھا تو پھر نیب کو اس کے پر عمل درامت کرنا لازم تھا یہ نہیں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انپریسیڈنٹڈ فیصلہ تھا ویسا فیصلہ ہوا ہی کبھی نہیں پر جب تک وہ فیصلہ ایفیکٹیو تھا موثر تھا نیب پہ لازم تھا کہ اس پہ اثر کرے اس پہ عمل کرے اور ایک جنرل آرڈر سپریم کورٹ کا کہ کسی کو بھی آپ قانون کے تیعت ایک تشریح کی قانون کی سپریم کورٹ نے کہ کسی کو بھی آپ گرفتار کر سکتے ہیں بغیر نوٹس کے وہ ایک جنرل آرڈر بلکل درست ہے سپریم کورٹ کا ویو درست ہے اور یہ ویو ہائی کورٹ کا دس دن دینے کا غلط ہے لیکن اگر ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ہوا ہے اور وہ موجود ہے اور وہ نیب والوں کو دکھایا جاتا ہے تو نیب والے ان کو چاہیے تھا کہ بستر پہلے دن ہی بند کر کے اور واپس آ جاتے دوسرے دن چھاپا مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیڈر آف ڈی آپوزیشن ہے جس کے گھر پہ چھاپا آپ مار رہے ہیں اور دو نو لیڈر آف ڈی آپوزیشن ہے جو وہاں کے مکین ہیں اور لیڈر آف ڈی آپوزیشن کو پکڑنے جا رہے ہیں نیب نے بھی بہت ہی مزاقی بنایا ہے اس سارے مسئلے کا آپ یہ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو عدالتیں ہیں ماضی میں کم از کم وہ ایک ان کا ایک نرم گوشہ ہوتا ہے شریف شریفوں کے لیے یہاں بھی اس کو آپ سمجھیں کہ کوئی اس کی عملداری ہے یہ میرا ماننا ہے میں نے انیس سو اسی کی دہائی سے شریف خاندان کو بڑھتے دیکھا ہے اور ان کے کیسز لیکویڈیشن کے ہوں کیسز کمپنی کیسز ہوں ان کو ریلیف مل جاتی ہے لونز کے کیسز ہوں ان کو ریلیف مل جاتی ہے اسیمبلی ان کی ڈیزول وہ تیرانوے میں تو اس گراؤنڈ پہ باہل ہو جاتی ہے کہ میر ایلیگیشن آف کرپشن میر ایلیگیشن آف کرپشن آف کرپشن آف کرپشن آف کرپشن انہی گراؤنڈ پہ فاروق لغاری بعد میں چار سال بعد یا تین سال بعد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی آسیمبلی آف کرپشن آف کرپشن اس کو سپریم کورڈ نہیں بال کرتی پھر ان کے دیکھیں ان کی ٹیپس چلتی ہیں آڈیو ٹیپس چلتی ہیں ساری دنیا سنتی ہے جس میں ججوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ججوں کو کہا جا رہا ہے کہ کل ہی فیصلہ کرو پانچ پانچ سال سزا دو آسیم زرداری کو بھی اور بی بی شہید کو بھی پانچ پانچ سال سزا دو اور ان کی ساری ساری جائدات ضبط کرو وہ مافیا مانگ کے کہ آج نہیں کر سکتا میں کل کر دوں گا وہ مافیا ایک دن کی مافیا مانگ کے وہ کرتے ہیں وہ ٹیف پہ دونوں طرف ہیں جج تین فارغ ہو جاتے ہیں ایک سپریم کورٹ کے جج ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج ہائی کورٹ کے یہ فارغ ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کوئی کہتا وہ تین چار جو اختر رسول اور میاں منیر اور تاریخ عزیز ان کو صدائے ہو جاتی ہیں آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ضروری انڈویجول لیول پہ بدنیتی ہے پر ایک انسٹیٹوشنل سمپتی ان کو کسی وجہ سے ملتی ہے جس کا مدر یہ بھی ہے یہ آرڈر کہ جی دس دن تک آپ نے اس کو گرفتار نہیں کرنا جب تک اس کو نوٹس نہیں دس دن کر دیں گے یہ بھی ایک فیصلہ لیکن نظامی صاحب جو نواز شریف صاحب کا پاناما کا فیصلہ تھا وہ اس تاثر کی بڑی حد تک نفی نہیں کرتا ذرا چودری صاحب سے یہ بھی جان لیتے ان کے سارے سیاستی آن سٹیک ہوگی اس فیصلے کے بعد دوسری طرف بھی یہی بات تو ہے نا کہ یہ فاضل جات جنہوں نے لکھا تھا کہ یہ ذریعر مافیہ ہیں انہوں نے پھر یہ میاں نواز شریف کی صحت کی بنیاد پہ چھے چھے ہفتے کی زبارت لی اب وہ ٹیف جسٹس ہیں جی بلکل انہوں نہیں کی اور میرا خیال ہے آسیس سید خوصہ صاحب جو ہے وہ ایک ایسے جج ہیں کہ وہ سیدھا چلیں گے رستے میں اگر ممتاز قادری آئے گا تو قانون کو بالا دست رکھیں گے رستے میں آسیہ وی بی کی جیل آئے گی تو وہ قانون کو بالا دست رکھیں گے انہوں نے بڑے مشکل فیصلے جو بظاہر مشکل فیصلے ہیں وہ کیے ہیں تو وہ اس قسم سے ادھر ادھر جانے والے نہیں ہیں پہلے جو ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہوگا ان کے عید میں پر انہوں نے بیل جو دی ہے چھے ہفتے کی یہ بھی ایک غیر معمولی سا اقدام ہے اس کی بھی مثال کم ہی ملے گی مجھے تو کوئی ایسی نظر نہیں آئی عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر قیدی بیمار ہو اور بڑا کوئی علاج کرانے کی ضرورت ہو تو اس کو ہسپتال بھیج دیتے ہیں اور ہسپتال کے اس علاقے کو یا کمرے کو یا دو چار کمروں کو سب جیل قرار دیتے ہیں جس طرح عاصف زرداری صاحب سے ہوتا رہا ہے پر ان کو تو رہا کر دیا گیا اور ان کو جا کے جو ملے ہیں فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب انہوں نے کوئی بھلا نہیں کیا میاں نواز شریف کہا انہوں نے تو مطلب ان کو وہ زمانت پہ گئے ہیں علاج کرانے کے لئے سیاست کرنے کے لئے تو وہ باہر نہیں نکلے سیاست کرنے کے لئے تو وہ متصور کیا جائے گا کہ وہ جیل کے اندر ہی ہیں کیونکہ ان کی کنڈیشنز ان کو علاج کے لئے ان کو رہا کیا گیا اور مولانا صاحب جا کے دو گھنٹے بیٹھ کے اور باہر نکل کے پریس کانفرنس باہر نکل کے یہی کہہ دیتے کہ میں نے بس ان کی تیمارداری کرتا رہا ہوں تیمارداری لیکن میرا یہی آپ سے ابتدائی سوال تھا کہ یقیناً جو زمانت کی سپیرت ہے اس کے خلاف تھا دو گھنٹے کی بلاقات لیکن یہ جو ایک مجبوعی طور پہ جو میں نے پہلے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ فضل رحمان صاحب ایک آؤٹ آ جوب پولٹیشن ہے کیا وہ موجودہ حالات میں سمجھتے ہیں کہ سیچویشن اون دو گراؤنڈ بڑی موافق ہے کیونکہ جو میری اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف نے تو ان کو کل کو رہا سا جواب دیئے کہ یار میری سیڈ ٹھیک نہیں ہے میرے کیسز ہیں فرحال ہم تو سڑکوں پہ نہیں آسکتے اور پی ایم ایل این کا بھی یہ موقف ہے کہ ہم حکومت کو ڈیسویبلائز اگر کریں گے تو اس کے صورتحال ایسی ہوگی کہ سسٹم بھی جو ہے وہ ڈیلیل ہو سکتا ہے کل رات کو نون کے ایک سینئر لیڈر کو سن رہا تھا جی جی زبیر صاحب زبیر صاحب جو گورنر سندھ رہے ہیں تو انہوں نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی ہم نے مومنٹ نہیں چلانی کوئی ہم نے حکومت گرانے کا اقدام نہیں کرنا ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے یہ خود گر رہے ہیں خود گریں اور مومنٹ کا ہماری ہم نے عدالتوں میں کیسز لڑنے ہیں اور اس کو ہم اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتے آپ ہی کے پروگرام میں یہ بالکل بالکل زبیر صاحب نے پارٹی لائن جو ہے اس بارے میں دی ہے تو ایسا محسوس تو ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نواز تیار نہیں ہے کسی مومنٹ کی طرف جانے آپ کے جماعت تیار ہے زرداری صاحب یا بلاول بلاول صاحب نے ایک بڑی اچھی بڑی ویگرس ٹرین مارچ کی ہے کراچی سے لڑکانے تک ابھی ریسنٹ لی اور اس کے لیے ان کے لیے نکلنا پنجاب اور کے پی کے میں بھی امکانی ہو گیا ہے اس ٹرین مارچ کی وجہ سے لیکن میں تو ہر دفعہ ہر وقت کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت ہوگی اور اگر خاص کر بالفرض نون لیگ نے اپنی مسئلہت رکھی اور کوئی ایسی موو میں کسی ایسی تحریک میں وہ شامل نہ ہوئے تو جارہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ اور محنت کرنی پڑے گی چھیک ادزاز اب ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس آلک بات کریں گے نون لیگ کی لائن ایک ڈراو ہو چکی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ کسی مضامت میں نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں آئے گی تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشی آمدید کہیں گے چوری صاحب چار اپریل کو آپ لڑکانا گئے اور آپ نے بلاول صاحب کو دعوت دی کہ آپ پنجاب میں آجائیں وہاں بھی اس طرح کا مارچ ہونا چاہیے ایک سوال تو یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی لوگوں کو کیسے باہر نکالے گی اور دوسرا یہ مساق جمہوریت کے بعد پنجاب کے اندر مسلمی نون تو دوبارہ سے آگئے ریوائیول ہو گیا لیکن پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو گئی اس میں کتائیاں کس کی ہیں یا پھر نون لیگ چکمہ دے گی اچھا پہلے تو میں ایک چیز آج کی بات کر دوں آج کا دن تو پیپلز پارٹی کو بہت سلام کرنے کا دن ہے آج کوئی مخالف بھی ہو اور خلاف بھی ہو جو بہت زیادہ جبرن بھی خلاف ہے وہ اس کو بھی آج پیپلز پارٹی نے ایک جو یہ تھر کول یعنی اپنی انڈیجنس اپنی کوئلے سے جو باہر سے درامت نہیں کیا جائے گا پاکستان کے ہی اپنے خزینے سے بیلی پیدا کرنے کا جو یہ تھرمل پلانٹ کوئی تین سو میگا وارٹس تین سو تیس میگا وارٹس یہ جو اس کا استقاق کیا ہے اور تین سو تین کا ایک ہے تین سو تیس کا دو چھے سو ساٹھ میگا وارٹس جون میں ایک کمیشن ہو جائے ایک وارٹس میں آئے گا نہیں یہ دونوں ٹرائل بیسیز پہ جون میں یہ کمرشل ہو جائے جہاں جہاں یہ کبھی ایک تو کمیشن ہونے والا ہے ایک ایک اب ہو گیا ایک جون میں ہو جائے گا تو یہ چھے سو میگا وارٹس کسی صوبے نے نیشنل گریڈ میں اتنی سستی بجلی جو کہ کوئی باہر سے تیل نہیں مانگانا پیٹرول نہیں ڈیزل نہیں یہ ایل این جی نہیں باہر سے مانگا کے اس کے پر چلانی یہ اپنے کوئلے سے جو کوئلہ آپ کے پاس زخیرہ پڑھا ہوا ہے یہ بجلی گھر بنانا جو سائی وال میں بجلی گھر شہباز شریف نے بنایا ہے وہ ایمپورٹڈ کول پہ اس کے لیے پتہ نہیں کتنی ہزارہ بوگیاں ٹرینز کی چلتی ہیں اور وہ کوئلہ بندرگاہ سے سات سو میل اندر آتا ہے اور یہاں سائی وال میں وہ بجلی گھر ہے جس کی سمجھ نہیں آتی اگر آپ نے ایمپورٹڈ کول پہ لگانا ہوتا ہے تو آپ ساحل پہ لگاتے ہیں پر وہ سارا ویر اینڈ ٹیر آف دی انفرسٹرکچر سائل پہ بھی لگاوا ہے پورٹ کاسم جو ہے وہ سائل پہ لگا رہا ہے پورٹ کاسم لگا نا وہ سائل پہ ہاں وہ سائل پہ لگا رہا ہے لیکن جوزی صاحب اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطرمہ بینظیر بھٹو یہ آج کی پاکستان یہ مطرمہ بینظیر بھٹو شہید کا پاکستان کا پروگرام تھا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہاں لیکن آپ کو معلومی ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو آج چیئرمن بلاول بھٹو نے جس کا افتتاح کیا ہے اور مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر سندھ کے ان کو بھی میں مبارک باد آپ کی وساطت سے دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہے ایڈمی دباقہ کے مطلعاتف ہے یعنی اتنی بڑی چیز انہوں نے اس کو قرار دیا بہت بڑا بڑا کام ہے جی کیونکہ انڈیجنس ہے جو اس میں اندن ہے وہ باہر سے نہیں کسی کے مرون نہیں ہونا آپ نے یہ اکتیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں یہ آپ کے گرڈ میں پاکستان کے گرڈ سارے میں یہ چھے سو میگا وات انشاءاللہ تین سو اب اور تین سو جون میں یہ آ جائے گا اور یہ سندھ حکومت اور سندھ کی طرف سے ایک بہت بڑا پاکستان کو توفہ ہے جس پہ ہمیں آج تو میرا خیال تھا آپ کوئی پیپلز پارٹی کے خیلیے مشکل سواہ ہمارے ایجنڈے میں ہمارے ایجنڈے میں تھا پرچہ ہونا چاہیے اس میں دو چیزیں ہیں ہمارے نزدیک تو یہ کہ یہ پہلے بڑا پروپاگنڈا کیا ہے اگر یہ تھارت سے تو کوہل نکل ہی نہیں سکتا یہ محترمہ بینظیر بھٹوک کے دور میں تھا یہ اور یہ اب جا کے شرمندہ تعبیر ہو اس سے جو بہت زیادہ پروپاگنڈا سب کو اس کی نفی ہوتی ہے تو اس کو تو جتنا بھی اور ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ سوئی گیس سوئی سے نکلی لیکن سوئی کے عوام کو سوئی گیس نصیب نہیں ہوئی یہاں پہ ایک بہت اچھی جو چیز ہے وہ یہ ہے قابل ستائش یہ ہے کہ تھر کے لوگوں کو تاہیات مفت بھی گیاں سے اس کی ایک اور مبارک یہ ہے کہ آج کے دن جب یہ تھر کول کا ستا ہوا ہے سیونٹی تھری کا کانسٹویشن بھی پاس ہوا تھا آج بنا شور بچا ہوا ہے چوہدید صاحب دو چیزیں بڑی مخصوص لوگیاں باتیں کر رہی ہیں ایک تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب بالخصوص اٹھاروی ترمیم کو رول بیپ کرنے کی ساتھ شوری ہے دوسرے یہ ہے کہ بعض حلقے مسلسل ایک نیا نئی ڈفلی بجا رہے ہیں کہ پاکستان میں واقعی پارلیمنٹر نظام کی جگہ صدارتی نظام لیا جائے اور آپ کو معلوم یہ ہے کہ اٹھاروی ترمیم تو تھوڑا بہت واپس آئی سیبنٹی دری کانسلٹر یہ اپنے جگہ پہ ابھی بہت سارے چیزیں کرنا باقی ہیں جو زیادہ علاقی باقیات اس کے در سموئی ہوئی ہیں تو اس صورت میں آپ کا کیا تفسر ہے کہ آیا یہ کوششیں کامیاب ہوں گی اس آئین کو ایسے بدلنے میں کہ اس کی بلکل وفاقی پارلیمنٹری حیثیت ہی بدل جائے عارف صاحب وفاقی پارلیمنٹری اور ڈیموکرائٹک یہ تین وفاقی پارلیمانی اور جمہوری یہ تین بنیادی ستون ہیں پاکستان کے آئین کے اور ان کو چینج کرنا تو ایک نیای پورا مسئلہ اور معاملہ بنانے کا ایک پھر سے جوڑنے کا عمل شروع ہو جائے گا کہ جی صوبوں کو درارے پڑ جائیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاٹی نے اس کا بڑا چرچہ کیا ہوا ہے ہم اتنا چرچہ نہ کرتے جتنا کہ اب حکومت نے خود ہی اس بات پہ کہ جی وفاق کے پاس کوئی وسائل نہیں رہ گیا سارے صوبوں کو چلے گئے ہیں اٹھارویں ترمیم کو اس طرح اس پہ تنقید کرنی شروع کی کہ ورنہ میرے خیال میں ذاتی طور پہ اٹھارویں ترمیم کے لیے کوئی اگر گورنمنٹ چاہے بھی خان صاحب چاہے بھی تو وہ پاس نہیں کروا سکتے وہ قومی اسیمبلی میں بھی دو تیائی نہیں ہیں اور سینٹ میں تو اکثریت بھی نہیں ہے ان کی جماعت کے پاس تو یہ ایک ایک اکیڈیمک ایشو ہے پر اس اکیڈیمک ایشو کو ریز کرنے میں زیادہ ہاتھ اور اس کے اس کا اس کا ایک ہوا بن جانے میں زیادہ ہاتھ اور زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے حکومت کو چاہیے میرا خیال ہے کہ اس طرف بات زیادہ نہ کرے انیف سی اوارڈ میں کچھ ڈسکس کر کے سوبوں کے ساتھ کچھ ڈسکس کر کے کوئی اگر کچھ ریورٹ ہو سکتا ہو کوئی ان کے اور وہ تیار ہوں ان کے کنسنسس کے ساتھ کچھ کریں تو کر لیں لیکن دو تہائی اکثریت سینٹ میں اور قومی اسیمبلی میں ان بنیادی ستونوں کو میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی تو نہیں ملے گی اتزاز صاحب آپ کی لائن پارٹی قیادت سے مختلف رہی ہے اور اس پہ یہ تاثر بھی ہے کہ آپ کوئی اور بات کرتے ہیں پھر کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ لاہور میں اتزاز احسن کوئی اور بات کرتے ہیں لڑکانا جا کر کوئی اور بات کرتے ہیں سوال پہلے بھی آپ سے یہ پوچھا تھا پیپلز پارٹی اگر آتی ہے پنجاب میں اور یہ جو سی او ڈی کا معاملہ تھا نون لیگ کا ریوائیول تو ہو گیا تھا لیکن پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اب سٹریٹیجی کیا ہوگی لوگوں کو دوبارہ ساتھ ملانے میں اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں پہلی بات کا تو آپ نے جو پہلا نکتہ اٹھایا اس کو میں نوٹس نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ کرتا ہوں ریکارڈ پر کرتا ہوں لار میں بھی وہ کرتا ہوں اور لارکانا میں بھی وہ کرتا ہوں اپنی جماعت کے ساتھ بدستور بتاتا ہوں اور اپنی رائے رکھتا ہوں جو رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے پارٹی کے بہت سارے دوستوں سے لیکن اس پہ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اپنے گھر کی بات ہے پارٹی کے اندر کی بات ہے اور اس میں مجھے پارٹی سے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ میں روٹ کے بیٹھ جاؤں یا کچھ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اکثریت نے فیصلہ کرنا ہوتا اکثریت فیصلہ کر دیتی ہے ہم بحث ہوتی ہے بحث ہوتی ہے بہت بحث ہوتی ہے جس کو باہر بنا دیا جاتا ہے یہ یہ ہو گیا وہ گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ پیپلز پارٹی کے کلچر میں سی سینٹرل اگزیکٹی کمیٹی میں بحث کا پرانا کلچر ہے دوسری بات تو پنجاب میں میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو میند کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ مطلب ہے ایک ارثمیٹکی آپ دیکھ لیں میں اس میں کیا ایڈ کروں کہ پنجاب کی اسیمبلی میں ہماری تین سو ساڑھے پونے چار سو سیٹوں میں صرف چھے سیٹیں ہیں تو ہمیں میند تو کرنی پڑے گی وہ ہمارے بہت ساری ہیں لیکن ہمارا ورکر ہمارا کارڈر موجود ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اور کارڈر وہ بدستور ہے وہ کہیں نہیں گیا وہ روٹ کے گھر بیٹھ جاتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے ہمارے ساتھ انیس سو ستانوے میں بھی ہوا تھا جب پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہیں تھی وہ اصل میں ریل لیڈرشپ تو آئی نہیں ہوتے لیکن اس میں ایک اور بھی ہے نکتہ نظر کہ مسلمی نون کی جب تک مخالفت ڈٹ کے نہیں ہوگی سرے عام سرے بازار نہیں ہوگی تو جیالہ نہیں جاگے گا ایک بریک کے بعد اس پر بات مطالق اور کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ خوش حمدد کہیں گے چوئی سب پچھلے دس سالوں میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو نون لیگ کو کسی نہ کسی طریقے سے ریسکیو کیا گیا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ایک زندہ مثال عمران خان صاحب کا دھرنا تھا لیکن جیالہ جو آپ کا یا آپ کا کارکن جو خاموش ہے اس کو جگانے کے لیے آپ نہیں سمجھتے آپ کی پارٹی قیادت کو نون لیگ سے مختلف لائن لینی پڑے گی بلے جو قانونی سرکمسٹانسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں قانونی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ نون لینک جیسے میں نے ارض کیا کہ جو فسیلیٹی نون لینک کو ملتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملتی پاکستان پیپلز پارٹی میں آسف زرداری صاحب نو سال ایک تسلسل کے ساتھ اور دو سال ایک تسلسل کے ساتھ گیارہ سال جیل میں پڑے رہے ہیں ان کی زبان کٹ دی جائے ان کو تنگ کیا جائے ان کو پر عدالت کا پروانہ آسف علی زرداری تک نہیں پہنچتا میاں صاحب کا آپ دیکھ لیں فرق کتنا ہے کہ وہ ابھی ملدم تھے ان کی بیل چھ ہفتے کے لیے ہو گئی چھ ہفتے ہوئی علاج کے لیے ہے میاں صاحب کسی کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ نے ملاقات ایسی کی فضل ایمان صاحب جیسی ملاقات ایک دو اور کر دیں تو کوئی درخواست نہ دے دے عدالت میں کہ ان کو تو علاج کے لیے بے جاتا آپ نے وہ سیاست کر رہے ہیں یا بعد میں کبھی آپ کو پھر ضرورت پڑے اللہ نہ کرے اللہ کرے آپ کی صحت آپ صحت یاب ہوں مکمل صحت یاب ہوں پر واپس جا کے جیل میں اگر اس کے بعد پھر ضرورت پڑے تو پھر عدالتیں مائل نہ ہو کہ آپ تو باہر نہیں کریں گے یہ میرے خیال میں چوک ہو گئی ہے اعتیات برتنے کی ضرورت ہے اور میاں صاحب کو تکلیف زیادہ نہیں پہنچانی چاہیے کیونکہ میاں صاحب بہرحال بیمار ہیں اور خاصے بیمار ہیں ماضی میں جس قیوم کی تو ٹیپس بھی جیسے آپ نے کہا کہ آگی میں کو نظر آئی اب بھی آپ نے کہا ہے کہ بیل ہوگی دوسری طرف زرداری صاحب کے لگتا ہے کہ عرصہ عیات کیا نگل وہ بڑی نیپ کا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر آج ان کو بیل مل گئی 29 اپریل تا کی لیکن عمومی طور پر خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو ایک اور طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب تو اسی حل سے لندن کی سیر کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ان کے بھی دو فرد جمر آئیم ہوئی دیو نیفرنسز میں لیکن یہ تضاد ہونے کے علاوہ کیا آپ کو نظر آتا کہ زرداری صاحب کو خصوصی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یقینا اس میں تو کوئی میرا مطلب ہے عبام کی بات نہیں ہے پر وہ میرا خیال ہے زرداری صاحب عدالت میں جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے ان کے جو جو ریفرنس اس میں میری اطلاع کے مطابق کوئی نوے یا سو گواہ ہیں تو یہ معاملہ تو خود ہی طول پکڑے گا اتنی جلدی کوئی فیصلہ آنے والا نہیں ہے ان کے معاملے میں اور بہت ساری الجنے بھی آئیں گی قانونی بھی آئیں گی تو ان کو بس میرا خیال ہے اگزیمشن استثناء حاضری سے کم ملے گا وہ استثناء حاضری سے جتنا شریف خاندان کو مل جاتا ہے اتنا نہیں ملے گا عاصف صاحب کو اور عاصف کو پھر یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو دیکھے نا ان پہ ٹرائل چلتا جتنی دیر ٹرائل چلا نہ وہ زمانت پہ تھے ٹرائل کے دوران ہی ان کی کنوکشن ہوئی وہ لندن بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تو اس قسم کی آزادی صدر عاصف کو ملنی چاہیے اگر یہ وزیراعظم رہے تین مرتبہ وہ بھی ایک دفعہ صدر رہے تو یہ لوگ بھی دیکھیں گے یہ معاملات عدالتی معاملات جہاں انویسٹیگیشن میں ایک چیز ہوتی ہے ایویڈنس کو کلیکٹ کر لینے کا ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے میں تو بڑی معارت اور اتنی معارت کی ضرورت نہیں ہے نیب جب نوے دن آدمی کو بند رکھتا ہے اور وہ آدمی ایک دو ہفتے گزار کہنا شروع کر دیتا ہے میرے بھائی کو بلاؤ اور جو دستا ویدات میری فلان نوکر میں پڑی می ہیں وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں تو نیب کلیکشن آف ایویڈنس میں تو بڑی معارت ہوتا ہے اور یہ ایویڈنس جب کلیکٹ ہوتا ہے تو یہ میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ سارے یہ ادھر سے ٹرانزیکشن پیسے ادھر سے ادھر گئے ہیں ادھر سے ادھر گئے ہیں جی اب اس سارے کو اس عملی شکل میں کہ یہ قانون شہادت کے جو تقاضے ہیں ایویڈنس ایکٹ کے جو تقاضے ہیں اور اس کے تقاضے بڑے سخت بھی ہیں یہ عدالت میں روبرو ان کو رکھا جائے اس میں آکے کمزوری ہو جاتی یہ جو پروسس ہے یہ جو عمل ہے اس میں کوئی اگر سکم رہ جائیں تو اس کا فائدہ تو ظاہرہ ملدن کو جانا ہے یہ معاملات تو سارے ہو گئے ہیں لیکن مولانا صاحب کی عاصف زرداری صاحب سے ملاقات اور پھر نواز شریف صاحب سے اس سے پہلے ان کی ملاقات ہو چکی ہے ایک تو بے قراری بے تابی مولانا صاحب کی اپنی نظر آتی ہے وہ اسیمبلی سے باہر ہیں لیکن کیا کوئی کہہ چکا ہوں پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین کوئی نہیں کی جا سکتی صحیح ہے پاکستانی پولیٹکس ماضی کے علاوہ کوئی پیشین کوئی نہیں کی جا سکتی ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا اور اس میں پاکستان میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی سیاسی رینما ریٹائر نہیں ہوتے آپ ان کو رائیٹ آف کر دیتے ہیں وہ دوبارہ آجتے ہیں تو واقعی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہاں کچھ بلڈکٹ کرنا بڑا انتہائی مشکل ہے لیکن جوزری صاحب یہ دوسری طرف آپ کا مقصر بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کے جو آٹ یا ترکی میں نو ماہ ہیں حکومت کی اس کی کارت کردگی پر آپ کا مقصر کیا تفسر ہے یہ ان کی طرف سے میرا خیال ہے نا تجربہ کاری بہت واضح نظر آئی ہے اور لیکن ان کے لئے یہ حالات بھی بڑے مشکل ملے ہیں عمران خان کو اور عمران خان جو ایک کام کر گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے صرف ایک کام میری خیال میں جس کا وہ کریڈٹ اس کو لانگ ٹرم میں ملے گا اور وہ کرتار پور کاریڈور جی آئی یہ صحیح آپ دربار صاحب کرتار پور کا جو کھول دینا ہے یہ گیم چینجر ہے انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ میں اس میں سکھ کمیونٹی جو سکھ برادری اور سکھ بھائی ایمار وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں وہ لندن جورپ میں بیٹھے ہوں وہ انڈیا میں بیٹھے ہوں امریک سہر میں بیٹھے ہوں جلندر میں بیٹھے ہوں وہ ان کو ایک طرح سے ایک بڑی کمیونٹی کو انہوں نے جیت لیا ہے یہ پاکستان نے جیتا ہے یہ پاکستان کی کامیابی ہے عمران خان کے سر پہ اس کا سیرہ آ گیا کیونکہ وزیر آزم عمران خان ہے پر یہ بالکل پاکستان اور یہ ایک یہ انڈیا پاکستان اور برے صغیر میں ایک بڑا امپورٹنٹ گیم چینجر ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں جو آرٹیکل کو ریموو کرنے کی پروگرام دیا ہے موڈی نے یا رام مندر بنانے کا دیا ہے اس میں جو سکھ کمیونٹی ہے اس معاملے میں مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دے گی چھیک بلکل چھیک جو جیس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ قانون دی پیلوں پر سیر آصل گفتگو ہوئی بلکل کچھ ان کی اپنی شخصیت سے مطالق بھی اور ان کی جو سیاسی حکمتی عملی ہے اس سے مطالق بھی پوچھا آپ نے شرارت تو کرنے کوش کی میں تو ایک جنرل بات کی جو تاثر سامنے آ رہا تھا نظامی سیر پروگرام کا وقت ہو گیا بہت بہت خیلی آپ جی اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے